الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بہدہ اما بادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم وردو عن صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی القریم الامین الرعوف الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لہمی وہ عمر جس کے عداء پہ شہدہ سقر وہ عمر جس کے عداء پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم ناظرین امیر المؤمنین خلیفت المسلمین مراد رسول شوکت اسلام حضرت سیدنا عمر ابن خطاب المعروف فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے ہماری آج کی اس خصوصی گفتگو کا عنوان ہے اولیات فاروق عاظم ناظرین اکرام سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ اولیات کا مطلب کیا ہوتا ہے اولیات کا معنی کیا ہے اولیات سے مراد وہ امور ہیں وہ کام ہیں جو کسی ہستی سے کسی شخصیت سے پہلے پہل سب سے پہلے سرزد ہوتے ہیں انہیں اولیات کہا جاتا ہے اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جو چیز سب سے پہلے کسی سے سرزد ہو نئی مارز وجود میں آئے اسی کو عربی زبان میں بدعات کہا جاتا ہے تو اب اگر ہر بدعات دولالت ہوتی ہر بدعات گمراہی ہوتی ہر بدعات مردود ہوتی تو پھر اولیات کو اصحاب سیر مناقب کے ابواب میں کہیں کبھی بھی ذکر نہ کرتے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں سیرت کی امہات الکتب کو اٹھا کے کہ جتنے بھی مشاہیر امت ہیں جب ان کا تذکرہ لکھا جاتا ہے جب ان کی سیرت مرتب کی جاتی ہے جب ان کے اخلاق اور کردار خدمات اور مناقب کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں اولیات کا ایک باب بھی باندھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلو بداتن دلالا والی حدیث شریف جو ہے اس کی تشریف دوسری احادیث کے تناظر میں کرنا پڑے گی ادروائز پھر بہت ساری چیزوں میں تضاد نظر آئے گا مثال کے طور پر نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جس نے بھی کوئی اچھے اچھا طریقہ اچھی چیز ایجاد کی اس کی طرح ڈالی اس کی بنیاد رکھی تو اس کے لیے بھی اس کا عجر ہے اس کے لیے اس کا بھی عجر ہے اور قیامت تک جو جو اس پر عمل پیرا ہوگا اس کا عجر بھی بنیاد رکھنے والے کے لیے اور فرمایا کر کسی نے کوئی بری طرح ڈالی کوئی بری چیز ایجاد کی تو اب اس کا وبال اس پر ہے اور قیامت تک جو اس پر عمل پیرا ہوگا اس کا وبال بھی اس کے خاتے میں لکھا جائے گا اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں تو کسی اچھی چیز کی طرح ڈالنے والے اور بنیاد رکھنے والے کو عجر کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے اور اسی طرح کا مفہوم بے شمار احادیث کے اندر سیاستہ کی احادیث میں موجود ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر چھہ ہزار آٹھ سو کے اندر اس سے بھی وضاحت اور سراحت کے ساتھ یہ مفہوم موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلو بداتن دلالہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیا کام بدت ہے اور ہر بدت دلالت ہے گمراہی ہے دوسرے فرمان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مفہوم کا تائین فرما دیا اس کی وضاحت کر دی اور وہ یہ فرمایا فرمایا جس نے ہمارے اس معاملے میں ہمارے اس دین میں ہمارے اس نظام میں دین اسلام میں کسی ایسی چیز کو اجاز کیا جس کا تعلق دین اسلام سے نہ ہو تو وہ مردود ہے وہ رد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نیا کام مردود نہیں ہے ہر نیا کام مضموم نہیں ہے ہر نئی چیز جو ہے وہ دلالت نہیں ہے ہر وہ چیز دلالت ہے اور بدت ہے اور مردود ہے اور نامقبول ہے جس کا تعلق دین سے نہ ہو جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو جو دین کی روح کے خلاف ہو جو دین کی تعلیمات کے خلاف ہو جو دین کے مزاج کے خلاف ہو اگر اس کی اصل دین کے اندر موجود ہے یا اس طرح کی چیزوں کو دین میں محمود سمجھا جاتا ہے مستحسن سمجھا جاتا ہے دین کی نظر میں وہ اچھی چیزیں ہیں اور بنیاد موجود ہے اب اس طرح کی کوئی چیز جو زیاد کی صورت میں آگے لانچ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دین کی اصل کے ساتھ ہوگا روح کے ساتھ ہوگا مثال کے طور پر خدمت انسانیت ہے فلاح انسانیت ہے اور انسانی معاشرے کے اندر ویل فیر کا کوئی بھی کام ہے تو یہ جو خدمت خلق ہے جو انسانوں کے لئے نفع ہے یہ اللہ رسول کو مطلوب ہے یہ مستحسن ہے یہ محمود ہے تو آپ اس کی ہار وہ صورت جو شریعت کے خلاف نہ ہو جو شریعت کے روح کے منافی نہ ہو جس کو شریعت نے کٹاگوریکل رد نہ کیا ہو تو وہ بیدت سیگیا نہیں کہلوائے گی وہ بیدت حسنہ کہلوائے گی اسی لئے آل علم نے اس مخبصہ سے نکلنے کے لئے بیدت کو کٹاگرائز کر دیا اس کو تقسیم کر دیا کہ بیدت جو بھی نیا کام ہو اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے بیدت سیگیا اور ایک ہوتی ہے بیدت حسنہ یہ بیدت حسنہ کی طرف اشارہ نیمل بیدت و حاضحی خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ کیا ہی اچھی بیدت ہے تو میرا موضوع چونکہ اولیات فاروق آزم تھا تو اسی طرح اولیات صدیق اکبر ہیں اسی طرح اولیات عثمان غنی ہیں اسی طرح اولیات مولا علی ہیں دیگر ہستیوں کی بھی اولیات ہیں تو وہ اولیات وہی جو ان سے سرزاد ہوئیں وہ کام جو پہلے پہل انہوں نے کیے تو ان کا جب باب باندھا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل ستائش چیز ہے قابل تحسین ہے حالانکہ وہ نئی چیز ہے نئی چیز ہونے کے باوجود وہ مردود نہیں ہے وہ دلالت نہیں ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ کلو بدہ تن دلالہ کا وہی مفہوم ہے جو دوسری حدیث میں بیان کر دیا گیا من احدس فی عمرنا حادا ما لئیس من ہو فہوا ردد کہ جو ہمارے دین میں ہمارے اس نظام میں ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق دین سے نہ ہو جس کی اصل دین میں نہ ہو جس کی بنیاد دین میں موجود نہ ہو جو دین کی روح کے منافی ہو تو وہ مردود ہوتی ہے اب آئیے اولیات فاروق آزم کی طرف تو ناظرین اکرام حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کو جب ہم کتب سیر میں دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جبہ ان کے حیات پاک پر جتنے بھی مناقب کے عواب ہیں جتنی سیرت کی کتابیں ہیں امہات القتب کا ہم مطالع کرتے ہیں تو اولیات کی جتنی بڑی اور جتنی لمبی فیرست حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا بابرکات کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے کہیں اور نظر نہیں آتی ہے یعنی سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا جو دور حکومت تھا جو آپ کا ٹنیور تھا وہ ایک ریولیوشنری ٹنیور تھا ایک انقلابی دور تھا جس نے دین اسلام کو ایک نئی جہت عطا کی اور سلطنت اسلامیہ کو نئی نئی سرحدات سے روشناس کروا آپ نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن اقدامات کو آج کی اس جدید دنیا کے اندر بھی قابل تقلید سمجھا جاتا ہے آج ہم مغربی دنیا کے اندر جو ویلفیر سٹیٹ کا تصور دیکھتے ہیں وہاں جو سٹیٹ کفالت کرتی ہے اپنے بشندوں کی بے روزگاروں کی وہاں مجبوروں کی وہاں لاچاروں کی لاوارسوں کی وہاں بچوں کی جو کفالت کی جاتی ہے یہ ویلفیر سٹیٹ کا تصور سب سے پہلے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا ہے اور آج بھی مغربی دنیا کے اندر انہیں عمر لاز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو عمر لاز یہ بقیدہ حضرت فاروق عاظم کے نام کے ساتھ موجود ہے عمر لاز عمر لاز کا وہاں موجود ہونا اور اس لفظ کا وہاں پایا جانا یہ اسلام کی اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی حقانیت کی دلیل ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر اسلامی سلطنت کی سرحدات کو اتنی وسط دی ہے آپ نے اسلام کا ایسا روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور مسلمانوں کو وہ وقار عطا کیا ہے اسلام کا جھنڈا چار دانگِ عالم میں یوں لہرایا ہے کہ جو مستشرقین ہیں جو غیر مسلم ہیں مغربی مفکرین جو ہیں ان کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ اگر عمر فاروق کو دس سال اور مل جاتے تو شاید اس دھرتی کا کوئی کونہ ایسا نہ بچتا جس پر اسلام کا جھنڈا نہ لہرا رہا ہوتا پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا اگر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ وقت اور مل جاتا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات پر کسی ایک نشست میں تفصیل کے ساتھ بات کرنا یہ تو ناممکن ہے ان کو اگر فرشتی گنوائی جائے تو اس کے لیے بھی بہت سارا وقت درکار ہے اور آج میں یہی کوشش کروں گا کہ آپ کی چند اولیات کا تذکرہ کیا جائے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مختلف محققین جو ہیں مختلف محدثین اور مختلف شارہین مختلف اصحاب سیر نے جس طرح حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ امام شرف الدین نووی رحمت اللہ علیہ دیگر شارہین اور محدثین انہوں نے اپنے اپنے انداز میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات کی فیرست مرتب کی ہے تو کسی نے کتنی ذکر کی کسی نے کتنی اہاتہ کوئی بھی نہیں کر سکا کیونکہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کریڈٹ پہ اتنے زیادہ کارنامے ہیں اتنے زیادہ کارنامے ہیں یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيُنْ لَقَانَ عُمَ رَبْنَ الْخَطَّابِ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا لیکن فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا رسالت ختم ہو گئی میں اللہ کا آخری نبی بن کے تشریف لائیا ہوں فرمایا اگر ان کے اندر وہ صفات وہ qualities موجود ہیں اب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات کا ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے روایات کے مطابق تقریبا 39 لوگ تھے جو دائرہ اسلام میں آ چکے تھے آغوش اسلام میں پناہ لے چکے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو چکے تھے جو چالیسوے نمبر پر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے ہیں چالیسوے نمبر پر اور جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے جو اعلان فرمایا وہ اس وقت حکم نازل ہوا یا یوہن نبی حسبک اللہ ومن اتبعاک من المؤمنین اے معبوب آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومنین جو آپ کے متبع بن چکے ہیں وہ کافی ہیں یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر یہ مجدہ جانفدہ اترا ہے تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جو اولیات کی بات کر رہا ہوں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کوئی دو تین چار درجن لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کا اعلانیہ طور پر ڈنکے کی چوٹ پر سب سے پہلے اظہار کرنے والے شخص کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار فرمایا ہے اور پھر جب آپ نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا تو اس وقت تھر تھلی مچ گئی تھی اس وقت کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا تھا اور پھر آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جب ہم سچے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہے ہمارا خدا سچا ہے ہمارا دین سچا ہے تو پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں ہم آج کے بعد سین کعبہ میں جا کے رب کی عبادت کریں گے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا اور یہ اظہار کیا اپنے اسلام کا اور پھر اس وقت صحابہ اکرام نے نارہائے تکبیر بلاند کی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح پھر جب دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے برا کروشل ٹائم تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا سے جب پردہ فرما جاتے ہیں تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ایک قیامت کا سما تھا اس وقت بہت مشکل ٹائم تھا اور اسی لیے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا کرتے تھے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں صرف دو نیکیاں مجھے دے دیں تو یہ سودا مجھے بہت عزیز ہوگا ایک غار سور والی نیکی اور فاروق عاظم کہا کرتے تھے یہ بات ناظرین بہت کم لوگوں کو معلوم ہے وہ ایک ہی نیکی کی بات ہم کہتے ہیں کہ غار سور والی نیکی لے لیں اور ساری دے دیں اور ساری نیکیاں لے لیں فاروق عاظم کہتے ہیں دوسرا وہ دن وہ پہلا دن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنیں آپ کے خلیفہ بنیں اور اس وقت آپ نے جس جرت سے جس استقامت سے جس بصیرت سے جس جواں مردی سے جس حمت سے آپ نے فیصلے کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے وہاں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ بھی لرکھڑا رہا تھا سیدنا صدیق اکبر استقامت کا کوہ گران بن کے ڈٹ کے کھڑے تھے تو کہتے ہیں اس وقت کے وہ جو فیصلے اور وہ لمحات ہیں اور فاروق عاظم صدیق اکبر کا وہ جو مقام ہے استقامت والا وہ مجھے دے دیں اور میری ساری نیکیہ لے لیں تو عرض یہ ہے کہ وہ بڑا کروشل ٹائم تھا اب حضور کا جان نشین منتخب کرنا تھا ناظرین اولیات کی بات ہو رہی ہے جان نشین منتخب کرنا تھا تو جب حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہو کے حوالے سے رائے چلی کہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جائے تو سب سے پہلے جس ہستی نے حضرت ابو بکر شدیق کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نشین اور خلیفہ اور نائب مانا ہے وہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ یہ میں نے اس لیے زور دے کے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا فاروق عاظم کی اقتدام میں دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کی اور امت اس کنفیوئین سے نکلی ہے امت کی کشتی اس بھمر سے نکل آئی ہے جب خلیفہ منتخب ہو گیا جب حکمران بن گیا تو اس وقت سارے وہ جو حالات کی پر پڑی ہوئی گرد تھی وہ چھٹ گئی اور ایک کلیر پکچر سامنے نظر آنے لگی ہے تو یہ بھی آپ کی اولیات میں ہیں اسی طرح سب سے پہلے امیر المومنین آپ کو کہا گیا ہے حضرت فاروق عاظم کو یعنی اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہیں خلیفہ الرسول کہا جاتا ہے خلیفہ الرسول نائب رسول لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی خلیفہ الرسول کہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میں خلیفہ الرسول نہیں ہوں میں تو خالفہ ہوں خالفہ کہتے ہیں ایک گھر میں پڑی ہوئی فالتو چیز کو کہتے تھے رسول اللہ کا خلیفہ ہونا نائب ہونا تو بڑی بات ہے میں تو خالفہ ہوں بہارحال حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ الرسول تھے نائب رسول تھے جانشیر مصطفیٰ تھے پہلے سب سے پہلے امیر المومنین کا ٹائٹل جس ہستی کے لیے یوز کیا گیا وہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اسی طرح آپ کو اسلام کے سب سے پہلے قاضی ہونے کا شرف حاصل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے دور خلافت کے اندر منصب قضا سوپا تھا آپ کو قاضی بنایا تھا اسلام کے سب سے پہلے قاضی ہونا کا شرف بھی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے اور ایک اور بات جو حضرت فاروق عظم کا بہت طرح امتیاز بھی ہے اور آپ کی اولیات میں اس کا شمار بھی ہے امام شرف الدین نوبی علی الرحمہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی نے دورہ بنایا اور دورہ ایجاد کیا وہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دورہ فاروقی بہت مشہور ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا جسے آپ پکڑ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اور یہی وہ دورہ تھا کہ جب زمین جنبش کرنے لگی تو فاروق عظم نے وہ دورہ مارا تھا زمین پہ اور کہا کہہ رہے زمین جنبش کیوں کر رہی ہے کیا عمر نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا ہے تو زمین وہیں ساکت ہو گئی تھی اور اسی دورہ کے حوالے سے ضرب المثل مشہور ہو گئی تھی عربوں کے ہاں عرب ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ تمہاری تلواروں میں وہ حیبت نہیں ہے جو فاروق عظم کے دورے میں حیبت ہے جو امیر المومنین فاروق عظم کے دورے میں جلال ہے حیبت ہے وقار ہے وہ تمہاری تلواروں میں بھی نہیں ہے اسی طرح ہجری سن ہجری تاریخ ہجری ماہو سال کا آغاز کرنے اور اس کی بنیاد لالنے کا شرف بھی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے مدینہ کی گلیوں میں ناظرین کرام گشت کرنے والے اپنے دور خلافت میں اپنے دور حکومت میں اسلام کی تاریخ میں گشت کا یہ مزاد اور رات کو راؤنڈ کرنا اور چیک کرنا ریایہ کی خبر گری کرنا ریایہ کے معاملات کو دیکھنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ سب سے پہلے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا تھا اور اس حوالے سے تو ناظرین اکرام ایسے ایسے واقعات تاریخ کے صفحات پر درج ہیں کہ جنہیں پڑھ کر سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی گشت کے دوران حضرت فاروق عظم جب راتوں کو اٹھ کے شہر مدینہ ریاست مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے ریایہ کے حوال کو دیکھا کرتے تھے تو ایک گھر سے آپ کو بچے کے رونے کی آواز آئی تھی ناظرین بچے کے رونے کی آواز فاروق عظم رک گئے آواز دے کے اس کی ماں کو مخاطب کیا اور کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے اس بچے کو چھپ کروایا جائے اس عورت نے سنا فاروق عظم کہہ کے آگے چل دیئے کچھ دیر کے بعد جب واپسی پہ گزر ہوا پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رو رہا ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر رک گیا اور رک کے پھر کہا کہ یہ بچہ کیوں نہیں خاموش ہو رہا تم کتنی نالائک ماں ہو جو اپنے بچے کو خاموش نہیں کر پا رہی یہ کیوں رو رہا ہے تو اندر سے عورت نے آواز دی تھی کہ یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں اسے دودھ چھوڑانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ بچہ دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ عادی ہوا ہوا ہے اس لیے یہ رو رہا ہے بار بار رو رہا ہے تو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دودھ کیوں چھوڑا رہی ہو ناظرین کرام دل تھام کے یہ جملہ سنیے گا تو اس عورت نے کہا کہ امیر المومنین نے بچوں کا جو وظیفہ مقرر کیا ہے یہ یاد رکھیں سب سے پہلے باقاعدہ بیت المال قائم کرنے والے بھی امیر المومنین ہیں اور بیت المال سے وظائف کا اجراء کرنے والے بھی امیر المومنین ہیں بچوں کے لیے بھی لاوارسوں کے لیے بھی بزرگوں کے لیے بھی مجاہدین کے لیے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی آل غرض ریاست مدینہ کا کوئی ایسا بشندہ نہیں تھا جس کو بیت المال سے وظیفہ نہ ملتا ہو یہ ہے ویل فیر سٹیٹ یہ ہے ریاست مدینہ یہ ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا نظام اور پھر وہ وظائف خدمات کے تناظر میں دیے جاتے تھے جس کی جتنی سرویسز ہوتی تھی جس کا جتنا مقام ہوتا تھا اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حفظ کرنے والے حفاظ کرام کے وظائف دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ رکھے ہوئے تھے اور پھر یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جس کا وظیفہ کم ہو وہ قرآن حفظ کرے اس کے وظیفے میں اضافہ کر دیا جائے گا اس کو ترغیب کہتے ہیں اس کو نظام کہتے ہیں اس کو ریاست ویل فیر سٹیٹ اس کو کہتے ہیں ہمیں ستر چوہتر سال سے فلائی ریاست اور ویل فیر سٹیٹ کا لف سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں لیکن اس کی جانب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے نظام وہی چل رہا ہے جو فرسودہ نظام ہے جو سہوکاری نظام ہے اب حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا عورت نے کہ امیر المومنین نے بچوں کے لیے وظیفہ اس وقت جو مقرر کیا ہے وہ اس وقت شروع کیا جاتا ہے جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے تو میں اس لیے دودھ چھوڑا رہی ہوں کہ وظیفہ لگ جائے اور ہمارا گزر بسر ہو جائے یہ جب کانوں میں یہ جملہ پڑا ہے یہ الفاظ سماتوں سے ٹکرائے ہیں تو بائیس لاک مربع میل کا فرما روا عمر بن خطاب جس کے ڈر سے زمین بھی ساکت ہو جائے جو کہتے ہیں کہ اگر دجلہ یا فرات کے کنارے کوئی اونٹ یا بکری بھوکی مر گئی تو عمر اس کے لیے بھی اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جواب دے سمجھتا ہے جس عمر کے ہاتھ کا رکہ نیل کی تہہ سے ٹکرائے تو نیل ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جاری ہو جائے اور آج تک بند ہونے کا نام نہ لے اور آج تک وہ نیل بند نہیں ہوا جب سے جاری ہوا ہے وہ عمر جس کے ڈر سے دنیا کانپتی ہے جب یہ الفاظ سماتوں سے ٹکرائے ہیں تو امیر المومنین فاروق عظم تھر تھر کانپنے لگے ہیں رشاہ تاری ہو گئے ہیں اور بڑے بوجل قدموں کے ساتھ بڑی مشکل سے مسجد نبوی شریف میں پہنچے نماز فجر کا وقت ہو گیا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی مسلح امامت پہ کھڑے ہو کر اپنی امامت کروائی ناظرین اکرام صحابہ اکرام کہتے ہیں فاروق عظم قرات بھی کر رہے تھے اور سسکیاں لے کے رو رہے تھے ہمیں ان کی قرات کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اتنا آہستہ بور رہے تھے آواز گلو گیر ہو گئی تھی رند ہا گئی تھی آواز وہ جو خوف تھا جو عورت نے کہا تھا تو نماز فجر کے فوراں بعد آپ نے اعلان کر دیا سلطنت مدینہ ریاست مدینہ میں فرمایا آج کے بعد کوئی عورت اپنے بچے کو وقت سے پہلے دودھ نہ چھڑائے کیونکہ آج کے بعد بچے کا وظیفہ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے گا یہ ہیں امیر المومنین اور یہ ہیں گشت کے مناظر اور پھر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنو وہ واقعہ بھی گشت کیا جب آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو اندر سے ماں بیٹی کے تقرار کی آواز آئی تھی بڑا مشہور ہمارے بچمن کی کتابوں میں سلیبس میں شامل تھا تو ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو تو بیٹی کہہ رہی تھی نہیں ماں میں نہیں ملا ہوں گی تو ماں نے کہا ملا دو یہاں کونسا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں تو بیٹی نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا جس کو سن کے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنو بھی اتنے راضی ہوئے کہ بعد میں اسی بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لیا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ بیٹی نے اپنی ماں کو کہا تھا ماں امیر المومنین نہیں بھی دیکھ رہے کائنات کا رب تو دیکھ رہا ہے گشت کرتے کرتے ریاست مدینہ شریف شہر مدینہ مدینہ کی بستی سے تقریباً تین کلو میٹر دور ایک مقام پر جب دیکھا کہ ایک بچہ بچے کچھ بچے بلک رہے ہیں اور ان کی ماں کی آواز بھی آ رہی ہے وہ ان کو دلاسہ دینے کی کوشش کر رہی ہے خیمہ لگا ہوا ہے تو وہاں جا کے سلام کا اور قریب کھڑے ہو کے پوچھا ماجرہ کیا ہے تو بتایا گیا کہ یہ بچے بھوکے ہیں کئی دن کے اور ہمارے پاس کوئی راشن نہیں ہے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے تو میں نے یہ ہنڈیا خالی پانی ڈال کے اوپر چڑھا رکھی ہے صرف تاکہ پانی ابلتا رہے بچوں کو تسلی رہے اور اسی طرح وہ بلکتے بلکتے روتے روتے سو جائیں گے اب میں بیچاری لاچار ایک بے سہارا ماں اس وقت اپنے بچوں کے لئے اور کیا کر سکتی ہوں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قیفیت وہی ہوئی جو میں ابھی جس کا نقشہ کھین چکا ہوں وہاں سے سیدھے بیت المال میں آئے وہاں سے گھی لیا وہاں سے گوشت لیا وہاں سے گندم لی وہاں سے راشن لیا اور اس کا ایک تھیلہ ایک بوری تیار کر کے اپنے غلام جنابِ اسلام کو کہا کہ یہ میری پیٹ پھلا دو تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ میں اٹھا لیتا ہوں تو امیر و مومنین نے کیا جواب دیا تھا کاش ہم کال سے حال کی طرف آئیں کاش ہم صرف کانوں کی لذت سے عمل کی طرف آئیں اور ان ہستیوں سے ہم سبق سیکھیں کاش ہمیں کوئی ایسا حکمران مل جائے کاش ہمارا نظام ایسا ہو جائے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ کیا حشر کے میدان میں تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو تو وہ خموش ہو گئے کہا جب وہاں آرے کہ نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے تو یہاں بھی مجھے اپنا بوجھ اٹھانے دو تو اپنی پوشت پہ لادا وہاں لے کے گئے اور خود وہاں چولا جلایا آپ کے غلام کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب چولا جلا رہے تھے پھونک مار رہے تھے آپ کی مبارک داڑی زمین پہ لگ رہے چولا جلایا اور پھر سالن تیار کیا کھانا تیار کیا پھر ان بچوں کو کھلایا بچوں بچے کھا کے جب کھیلنے لگے مسکرانے لگے تو پھر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہو کے وہاں سے لوٹے ہیں اسی طرح کہ ایک خیمے کے باہر آواز سنی تھی دوران گشت یہ مجھے بر سبیل تذکرہ یہ واقعات یاد آگئے بات تو میں اب ولیات کی کر رہا تھا اسی طرح ایک خیمے کے دوران آگشت کے دوران ایک خیمے سے آپ نے کچھ آوازیں سنی خیمہ لگا ہوا تھا تو وہاں آپ نے پوچھا تو پتا چلا کہ یہاں میاں بیوی ہیں اور اس کی بیوی جو ہے وہ ڈیلیوری کی پوزیشن میں ہے اس کو وہ تکلیف ہو رہی ہے اور یہاں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی ان کا معاون اور مددگار نہیں ہے تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فوراں گئے اور اپنے گھر سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کے آئے اور وہاں لائے اور ان کو کہا کہ اس عورت کی معاونت کی جائے مدد کی جائے انہوں نے وہ خدمت سر انجام دی اور کچھ دیر میں ڈیلیوری ہو گئی جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت آپ کی عالیہ محترمہ نے کہا امیر المومنین اپنے اس مسافر دوست کو بشارت دے دے خبر سنا دے اللہ نے اس کو بچہ عطا فرمایا جب انہوں نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو وہ تھر تھر کانپنے لگے تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہ تمہیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے معاف کر دینا روز محشر میری رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا آپ گشت کو ایجاد کرنے والے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں پہلے حکمران ہیں اور اسی طرح اسلام میں تاریخ اسلام میں شہادت کا منصب اور شہادت کا رتبہ پانے والے پہلے امام ہیں پہلے خلیفہ اسے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے تو اس کے بعد عروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں پہلے امام ہیں آپ کی شہادت کی خبر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات میں ہی دے دی تھی سعی بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تاجدار صداقت تھے تاجدار عدالت تھے تاجدار سخاوت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تین یار آپ کے ساتھ تھے اہود پہ جب آپ جلوہ فروض ہوئے تو اہود وجد کرنے لگا تھا محبت میں جھومنے لگا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی فرمایا اصبت اہود فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيُّمْ وَصِدِّيقُمْ وَشَهِيدَانْ فرمایا اہود ٹھہر جا تو نہیں جانتا کہ تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں دو شہید وہ دو شہید کون سے تھے فاروقِ آزم ورثمانِ غنیر رضی اللہ تعالی عنہما جو سامنے کھڑے ہیں زندہ و تبندہ با قید حیات کھڑے ہیں میرے آقا انہیں شہید کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انہیں شہادت کا منصب نصیب ہوگا شہادت کا رتبہ ملے گا یہ جام شہادت نوش کریں گے اب بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کسی کو نظر نہ ہے تو اپنی عقل کا علاج کروائے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال پہلے ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں جن دو ہستیوں نے کئی سال بعد جا کے جام شہادت نوش کرنا تھا سیدی آلہ حضرت نے اس لیے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جام شہادت آپ نے نوش کیا جب آپ مسجد نبوی شریف میں تھے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے آپ کے مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا تھا خنجر کا وار کیا تھا اور اس طرح آپ نے جام شہادت نوش کیا تو اسلام کے پہلے امام اور خلیفہ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع قرآن کا سب سے پہلے مشورہ دینے والے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی قرآن پاک چونکہ مختلف لوگتوں میں تھا مختلف اس کے مصف تھے ہر ایک اپنی علاقہ ہی زبان میں پہلے اس کی قرآن کر لیا کرتا تھا تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ابکری شخصیت تھی وہ آنے والے عدوار کو آنے والے فتنوں کو دیکھ رہی تھی تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ قرآن کو ایک مصف کی صورت میں جمع کیا جائے اور پھر وہ کام جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق عاظم کے مشورے پہ شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا حضرت عثمان غنیز النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لئے آپ کو جامع القرآن اور ناشر القرآن کہا جاتا ہے آپ نے ایک مصف ایک قرآن جو مکت المکرمہ کی تھی حجاز کی اس پر آپ نے مصف تیار کروایا اور پھر اس کے نسخے تیار کروا کے بلاد اسلامیہ کے اندر آپ نے تقسیم کروائے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے مطابق شراب کی حد اسی کوڑے مکرر کرنے کا عزاز سب سے پہلے جنہوں نے مکرر کی وہ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اب آئیے ایک اور پہلو آپ کی حیات کا بڑا پیارا جس میں آپ کو کئی طرح کی اولیات حاصل ہیں وہ ہے اللہ کے گھر کے حوالے سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنا مسجد کے حوالے سے مسجد کی خدمت کرنا مسجد میں کوئی بھی نیا کام کرنا مسجد کے حوالے سے اپنی خوبصورت فکر کو عمل میں لانا کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُلَائِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِنْ نَعْرِهُمْ خَالِدُونَ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ فرمایا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَلْيَعْمِلَا فرمایا مشرقوں کا کام مسجدوں کو عباد کرنا نہیں مومنوں کا کام مسجدوں کو عباد کرنا ناظرین وقت کے دامن میں گنجائش کام ہے میں وہ فیرس گنوا دیتا ہوں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد حرام شریف کی توسیح کرنے کا اعداد حاصل ہوا ہے مساجد کو عباد کرنے کے لیے ان میں روشنی کرنے کا خصوصی احتمام سب سے پہلے فاروق عاظم نے کیا مسجد نبوی شریف کا کچھا فرشتہ اس کو پکا آپ نے بنایا پھر چٹائیاں آپ نے بچھوائی ہیں سب سے پہلے زرات اور دیگر فوائد کے لیے نہری نظام آپ نے بنایا ہے نہریں خدوائی ہیں سب سے پہلے شہر الگ الگ پلاننگ سے آپ نے تعمیر کروائے ہیں اور پھر مفتوحہ ممالک کے نظام کو بہتر کرانے کے لیے ان شہروں کو ممالک کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا گورنر مقرر کیا یہ بھی آپ کو عزاز حاصل ہے سب سے پہلے مردم شماری آپ نے کروائی ہے آملین کی تنخائیں اور وظائف اور سالانہ بونسز یہ آپ نے جاری کیے ہیں اسی طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں شیر خار بچوں کے وظائف بیت المارس لا وارس بچوں کی پرورش اور امام سیوتی نے میں نے پہلے بھی عرض کیا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے باقیدہ بیت المار سب سے پہلے آپ نے قائم کیا ہے جیل خانہ جات آپ نے بنوائے محکمہ پولیس آپ نے قائم کیا پولیس کے ذریعے پرائس کنٹرول کمیٹیاں چودہ سو سال پہلے فاروق آدم نے قائم کی تھی جنہوں نے پرائس کو کنٹرول کر کے دکھایا تھا کسی کی مجال نہیں تھی کوئی آور چارجنگ کر جائے اسی طرح مسافر خانے آپ نے بنائے اور غلے کے گدام آپ نے بنوائے کہ مسافر وہاں ٹھہرے جتنا اچھا ہے وہاں سے غلہ حاصل کر سکے اخباری نظام یعنی خبروں کی ترسیل کا رست کا آپ ہر باخبر رہنے کے لیے ہر جگہ آپ نے لوگ رکھے ہوئے تھے آپ امال کی خبرگیری کرتے تھے عدالتی نظام بقیدہ اور قاضی آپ نے مقرر کیے اعتصاب کا نظام فاروق آدم کا تو ضرب المسل ہے بس میں ختم کر رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو بھی اعتصاب کے لیے پیش کیا اپنے بچوں کا بھی اعتصاب کیا آپ نے اقربا کا بھی اپنے گورنروں کا بھی اپنے امال کا بھی اعتصاب کیا ہے جنگلوں اور پہاڑوں کی پیمائش آپ نے کروائی ہے مدینہ منورہ سے کہت کے دوران مدینہ منورہ میں کہت کے دوران مصر سے ان آج سب سے پہلے آپ نے منگوایا تھا نیسکوں کا اجراء آپ نے کروایا فوجی چھونیاں آپ نے قائم کی تھی ناظرین اس جملے پر ختم کر رہا ہوں کہ فاروق آزم نے اتنے اچھے کام اول 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 کیے ہیں تو روزِ معاشر اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال حضرت فاروق آزم کو تھمائے گا وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين اللہ 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 اللہ